میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین زلہ صدرہ میٹی قدیر خان آپ لوگوں سے صرف دو لائن کی بات کرنا چاہوں گا کہ ضرورت ہے کہ ایک قائد ہو ایک پرچم ہو ایک صف ہو کبھی بکھری ہوئی قوموں کو کرو پر نہیں ملتا اور سمجھتی کیوں نہیں آخر ہماری قوم وہ نکتہ وہ قومیں لڑ جاتی ہیں جنہیں رہے پر نہیں ملتا میرے بھائی آپ یہ جان لیجئے کہ یہ جسے ہم اوٹ کہتے ہیں یہی انگریزی کا اوٹ یہی ہندی کا مت ہے اور یہی عربی کی بیعت اور یہی اردو کی حمایت ہے اگر یہ بیعت اوٹ مت اور حمایت اتنی چھوٹی اور آسان چیز ہوتی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید نہ کرواتے میدانِ کارزار میں چھے ماہ کے آزگر کی گردن پر تیر نہ جلواتے میرے بھائیوں کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو باطل کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کریں گے اس لیے کہ سپا بسپا کانگریز سے سب دھوکے بات جماتے ہیں ہمیں انہیں اپورٹ نہیں دینا ہے یاد رکھئے اللہ پاک رسول پاک کعبہ پاک قرآن پاک حسن پاک حسین پاک ہم پاک تم پاک تو پھر ہمارا نیتا کیونہ پاک میرے بھائی سوال ہے ہمارا نیتا کیونہ پاک ملائم سندھیادو سونیا گاندھی راور گاندھی مائواتی جن کی دھوٹیا پیشاب آدولہ آلودہ رہتی ہے ڈائزو گرام پیشاب ہمیشہ ان کی دھوٹی مل گی رہتے ہیں اور انڈا پاکوں کو ہم اپنا نیتا مانتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین زندہ بات زندہ بات